میں ایک دفعہ رات کو وینسٹر نائٹ ایکسلوسیف کے بعد لیٹ ہو گئے تھے تو ہم میں اراؤنڈ ساڑھے گیارہ بارہ گھر آ رہا تھا تو پیٹرل دلوائے میں نے اور پیٹرل دلوانے کے بعد میں واپس گھر جا رہا تھا تو سمہاو کیا ہوا کہ جو راؤنڈ اباؤٹ تھا اس کے کچھ جو سیمنٹڈ بلوکس تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے اور مجھ سے بھی بے دیہانی ہوئی میری گاڑی کا ٹائر اس پر لگا اور وہ گاڑی اس لی اور وہ نیچے گرا اور اس کا ایکسل ٹوٹ گیا ٹھیک ہے اس کا جو نیچے والا ٹائر تھا رائٹ والا وہ بلکل فری ہو گیا اور وہ پنچر بھی ہو گیا اور اس کا جو ریم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اتنی زور سے ہٹ ہوا اس کا سبحان اللہ قدر اللہ ماشا فعال یہ کیا ہو گیا اور میں نے ایک شخص آئے میرے پاس بڑی عمر کے تھے وہ انہیں گاڑی پار کی ڈیفنیٹی وہ فری تو نہیں ہوں گے اس ٹائم ذات کو لیٹ گھر جا رہے ہوں گے گھاڑی پار کر گیا میرے پاس آگا ہے واللہ اللہ عظیم وہ میرے ساتھ کھڑے رہے جب تک میری گھاڑی گھر نہیں گئی میری ہیلپ کی کاؤز کروانے کے لیے ریکووری بہیکل بلانے کے لیے مجھے تسلیہ دیں میری وہ بیک بون اور سپورٹ بن کر رہے حالانکہ آئے to be honest میں اکیلہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان کی presence نے مجھے بہت زیادہ comfort کیا بہت زیادہ comfort کیا کہ i have a company to talk to i have someone with me right now میں اکیلہ نہیں ہوں مشکل حالات میں لے انسان اکیلہ کھڑا ہونا تو بڑا عجیب سا فیل کرتا ہے بے بس فیل کرتا ہے کوئی ساتھ آکے صرف کھڑا بھی ہو جائے نا واللہ ہی he feels strength ایک اور ایک پہ گیارہ ہوجاتے ہیں کوئی تو ہے میرے ساتھ اس ٹائم صرف یہاں تک نہیں یہ کہا کہ تم نہیں کرو میں کروں گا یہ اور چھڑوا کے گھر پہنچایا اور پھر یہاں تک انسان بس ٹھیک ہے مدد کرتی ہے اب چھوڑ دے اگلے دن مکینک کو کال کی اپنے مکینک کو کہ تم نے خیال اکنا ہے اور تم نے کیا کا کام کرنا ہے تم نے کونسی چیز لینی ہے اور اسے بارگین نہیں خود کیا اور مجھے کہا تم نے کسی کے پاس نہیں جانا سوائے اس مکینک کسی پاس جانا ہے اور سارا کام کروایا پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے بھی نہیں جانتے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں because they know you you have benefited them یا انہوں نے آپ کے لیکچے سنتے ہیں he never knew me یہ آپ کو بتا سکتا ہوں اگلے دن مکینک کو کال کی اس کے پاس لے گئے اسے بارگین کیا مجھے سارا گائیڈ کیا ہر ایک ایک گھنٹے بعد ہاں کام کتنا ہو گیا اچھا یہ چیز نہیں لینی وہ لینی ہے جب تک کہ سارا کام نہیں ہو گیا تب تک وہ help کرتے رہے and he was on call with me I was like سبحان اللہ کتنا نیک اللہ کا یہ بندہ ہے مجھے اوز دن نا صحیح ولی کی definition پتا چلی کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں وہ بے شک ان کو حدیث یاد نہیں تھی انہوں قرآن حفظ نہیں تھا ان کو بہت زیادہ وہ شاید تحجد نہ پڑھتے ہوں لیکن he was the most beneficial to people اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء اللہ کی میں نے کیا فرمایا it is more beloved to me to walk with a muslim for his help than sitting in اعتقاف in my masjid masjid-an-nubi for one whole month just imagine اللہ کی نے بھی کہ اعتقاف کیسا ہوگا ان کا قرآن کیسا ہوگا masjid-an-nubi کیسی ہے اور وہاں میں یہ کہ نماز پڑھنا کا کتنا حجر ہے اللہ کی میں یہ فرما رہے ہیں ہماری priorities کدھر ہیں ہمارے سب کدھر ہیں یہ کچھ چیزوں پر بہت کمپرمائز نہیں کرنا نماز پر نہیں کرنا فرماس کو نہیں چھوڑ سکتے شرک کسی حالت پر نہیں کرنا چاہے ماباب بھی کہیں لیکن آپ فری ہو تو مدد کر دو نہیں کسی کی پیسے کمانے پیچھے لگے ہو اللہ کی مدد کرے گا آپ اپنے کھانا کھانا جا رہے ہو آپ اس کی مدد کر دو کچھ دے لیٹ ہوگے تو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا so be from those people who are the most beneficial to people whoever walks with his brother regarding a need until he secures it for him اللہ سبہ وطالہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا کہاں تک اس حدیث میں کیا آتا ہے نیکس ٹیپ میں جب تک وہ اس کا کام کروا نہیں لیتا جب تک وہ اس کا کام سیکیور نہیں کر لیتا تو اللہ سبہ وطالہ قیامت کے دن پھول سرات کے اوپر سے جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اس کے قدموں کو جماعت دے گا اور کھڑا کر دے گا اللہ اکبر موسیقی